اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے تو رمضان بھی اچھے سے گزر رہا ہوگا الحمدللہ میرا بھی بہت اچھے سے گزر رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میرا روم جو ہے بہت گندہ ہوا ہے ابھی ہم سو کے اٹھے تھے تو سارا روم صاف کرنے والا ہے اس طرح کا کچھ حال ہوتا ہے تو میں نے روم صاف کر لیا ہے بچوں کو ناشتہ کروا رہی ہوں تو یہ دیکھیں فائزہ کو میں ناشتہ کروا رہی ہوں تو یہ ساتھ ساتھ مستیاں بھی کر رہی ہے کہ ہمہ میری ویڈیو بنائے ساتھ تو اس کے پوز ہی نہیں ختم ہوتے تو یہ دیکھیں تو یہ بھی باہر گئے ہوئے تھے دونوں بچے تو باہر سے آئیں آج ان کے دادا بو کو چھٹی تھی تو جس دن چھٹی ہوتی ہے تو بس یہ کہتی ہے کہ ہم سارا دن اببو کے ساتھ باہری کھیل لیں تو ابھی میں نے اس کو فاطمہ نے ایک ایڈمی جانا تھا تو اس کو میں نے بلایا تھا کہ بس جلدی سے آج ہو اب اپنے ایک ایڈمی جانے تو اس کا ایک ایڈمی کا ٹائم ہو گیا میں اسے تیار کر رہی ہوں ایک ایڈمی کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا خموشی ہو جائے گی کہ فاطمہ چلی گئے اتنی دیر میں میں جلدی جلدی سے کام سارے نپٹا لوں گی تو آج ہمارے گر کچھ گیسٹ بھی آ رہے تھے تو میں چدر وگیرہ اس کیا دیکھیں یہ جو میرے کارپیٹ کے اوپر بچھائی ہوئی ہے یہ اس کو واش کر لوں گی تو یہ سائی ٹیبل کو ذرا میں سائیڈ پہ کر لوں چدر نکالنے کے لیے یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کچھ روم اس طرح کا لگ رہا ہے میرا تو یہ ہمارا بس جائنٹ فیملی میں کچھ اس طرح ہی آل ہوتا ہے کہ روم ایک ہی روم ہے تو اسی میں مجھے ساری چیزیں کام وگرہ کرنے ہوتے ہیں کہ مطلب کپڑے ہی گیا اب میں کپڑے دونے لگی ہوں تو جو کپڑے سارے میں سیپرٹ کر لوں گی کہ بچوں کے سیپرٹ بڑوں کے سب کے سیپرٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کپڑے میں نے سارے اچھے سے واش کر لی ہیں تو فاطمہ جو ابھی ایکیڈمی سے واپس آ گئی ہے تو اب اسے موبائل بس چاہیے ہوتا ہے آکے کہ کچھ کھانے پینے کیسے ہوش نہیں ہوتی بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے بس آتی موبائل دے دو تو ابھی موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے بس چاند جگہ مل جائیں وہیں بیٹھ جاتی ہے اور فائزہ زدکاری ہے کہ مجھے موبائل لینا ہے کہ بس دونوں آپس میں لگی ہوئی ہیں اب وہ زدکاری ہے کہ مجھے موبائل دو اسے نہیں میں نے لینا ہے تو بس اسی طرح سارا دن گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ تو آج پھر گیسٹ آ رہی ہیں اس طرح سے پھر میں افتاری کی تیاری بھی جلدی کر لوں گی پھر گیسٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ گیسٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب بند ہو جائے سلو ہو جائے تو اس کے لیے میں افتاری میں بنا رہی ہوں آلو چکن کا سالن بنا رہی ہوں یہ دیکھیں تو چکن کو میں نے سب سے پہلے چکن کو فرائی کر لیا اور پھر جیسے ہم مسالہ بناتے ہیں اسی طرح مسالہ بنا کے تو میں نے اس میں ڈال دی اور ساتھ میں آلو بھی ڈال کے تو تھوڑا جس طرح کا آپ نے شوربہ بنانا اس طرح کا بنا لے تو اپنی فیملی کے لیے آج سے ساتھ میں چاول بنا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ہی میں چاول جو ہے میں نے یہ دیکھیں اسے اچھے ساپ کر کے میں اسے بگو کے رکھتوں گی اور ساتھ میں یہ پکوڑے بن رہے ہیں سموسے بن رہے ہیں چیپس ہیں تو یہ دیکھیں پکوڑے سموسے وغیرہ ہم لوگ ڈیلی نہیں بناتے ہیں پکوڑے ضرور ہمارے بنتے ہیں لیکن یہ بس گیسٹ کی وجہ سے بنا رہے ہیں ساتھ ہی میرا آئیتہ بنا لوں گی چٹنی جو میں نے آپ کے ساتھ کالیس کی ویڈیو شیئر کی تھی یہ وہی چٹنی ہے میں اس طرح بنا کر رکھ لیتی ہوں تو دیکھیں پلاو میرا تیار ہو گیا تو اس سے بھی میں اس طرح حلال ہوں گی بس ساتھ ساتھ میں ساری چیزیں تیار کر رہی ہوں برطن وکہر ابھی میں نے اندر رکھ لی ہے تو اب میں اس کے ساتھ ہی میں فروٹ کٹنگ کر لوں گی یہ فروٹ آیا تھا تو تھوڑا ہی تقریباً ٹائم رہا گیا تو میں ساتھ ساتھ فروٹ بھی کٹنگ کر لیتی ہوں تو فروٹ آیا میرا کٹنگ ہو گیا اب ہم ملتے ہیں افتاری کے بعد افتاری میری ہو چکی ہے اب میں سب کے لیے چائے بنا رہی ہوں ساتھ میں دودھ گرم کر رہی ہوں ساتھ میں صبح سہری کے لیے آٹا گوند رہی ہوں کچن بھی صاف کر رہی ہوں ہماری عورتوں کی لائف یہ دیکھیں چائے میری بن گئی ہے جس چیز کو چائے بھی نہیں ہے آج جائیں تو ہوفلی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ